اوکی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا یہ ڈائریا سے جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ میری تیسری ویڈیو ہے اور ہم اس ٹاپک کو اس میں کلوز کریں گے اچھا دیکھیں ایک شخص ہے اور اس کو ڈائریا وغیرہ ہے اور دو دن سے زیادہ ہو گیا ہے تو وہ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ہم ڈاکٹرز کو جو ہم انویسٹیگیشنز کرتے ہیں یا ہم جو ان کے ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے اندر ہم الیکٹرولائٹ لیولز کو چیک کرتے ہیں کہ الیکٹرولائٹ کتنے ہیں یا کم ہوئے ہیں یا کیا ہوئے اس کے علاوہ جو ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کو دیکھا جاتا ہے ایک ٹیسٹ اس کنڈیشن میں جب خدا نہ خاصتہ کسی بھی پیشنٹ کو خدا نہ خاصتہ گردوں کی تکلیف ساتھ میں لاحق ہو جاتی ہے جو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہے تو اس میں پھر ہم آر ایف ٹیز وغیرہ بھی کرتے ہیں رینل فنکشن ٹیسٹ یہ چیک کرنے کے لیے کہ گردے ٹھیک ہیں یا خدا نہ خاصتہ ان میں کچھ فرق آ چکا ہے ٹھیک ہے اچھا سٹول ٹیسٹ کیے جاتے ہیں سٹول ٹیسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہم کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں فر بیکٹیریہ و پیریسٹ وغیرہ ٹھیک ہے اس کو ہم عام زبان میں سٹول آر ای بھی کہتے ہیں تو سٹول آر ای ہم ڈاکٹر سٹپ کرتے ہیں جب ہم نے اس بیکٹیریہ یا پیریسٹ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کونسے بیکٹیریہ یا پیریسٹ کی وجہ سے انکو ڈیئریہ ہوئے ہیں ایک ٹیسٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروجن بریٹ ٹیسٹ ہائیڈروجن بریٹ ٹیسٹ جو ہے وہ بڑے ہاسپٹلز میں کیا جاتا ہے اور وہ بیسیکلی جن لوگوں کے اندر لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے تو ان کو ایک ڈرنک دیا جاتا ہے ویچ اس فل آف لیکٹوز اور اس کے بعد ہم ان کا جو ہے ہائیڈروجن ان کی جو بریت ہوتی ہے اس میں ہائیڈروجن کو چیک کرتے ہیں اگر زیادہ ہائیڈروجن آ رہی ہوتی ہے تو مینز کہ وہ بندہ لیکٹوز کو ڈائیجسٹ نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے اس کو ڈائیریا بھی ہوتا ہے اور اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ایکس وائز ایڈ جو بھی ہے یہ بندہ لیکٹوز کو انٹالرنٹ ہے پھر ہم ڈاکٹرز ان کو ایڈوائز کرتے ہیں اور وہ ڈائیٹس ان کو بتائی جاتی ہیں کہ کون سی آپ نے لیکٹوز فری ڈائیٹس کھانے ہیں بہت کرونک کنڈیشن کے اندر ہم سگمائیڈوسکوپی اور کلونوسکوپی یہ دو پروسیجرز ہیں جو ہم ڈاپٹرز کرتے ہیں اور اس میں چیک کیا جاتا ہے فار اینی اسوسیئیٹڈ بیماری کہ ان کو کوئی انٹسٹائنل پرابلم تو نہیں ہے یہ چیز کو چیک کرنے کے لیے ہم ان کا یہ سگمائیڈوسکوپی اور کلونوسکوپی کرتے ہیں اچھا دیکھئے ٹریٹمنٹ کیا ہے ڈائیریا کا ٹھیک ہے میں آپ کو میڈیسن کے بارے میں بھی بتا دوں گا کچھ تھوڑا سا ویو پوائنٹ اپنا لیکن ایک چیز یاد رکھئے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے سوری اپنی لوکیلٹی میں میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ موسلی تب ہی اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں جب ہم باہر یہ جو خوراک بکتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھئے بڑے بزرگوں نے ایک بات کی ہے کہ گھر کی چٹنی جو ہوتی ہے نا وہ باہر کے مرغ مسلم سے زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ گھر میں اپنی تازہ چیزوں سے کچھ بناتے ہیں وہ فار موسٹ بیٹر ہے باہر کی چیزوں سے ٹھیک ہے تو جب کبھی بھی کائنڈلی باہر خوراک کرنی پڑ بھی جائے تو پلیز دیکھ کر اور ایسی جگہ سے کہ آپ کو اشورٹی ہو کہ یہاں پر ایک اچھی خوراک ہمیں کھانے کو ملے گی ٹھیک ہے اور کبھی بھی اپنی صحت کے معاملے میں پیسوں کو نہیں دیکھا کیجئے کہ انسان پیسوں کا غم کرتا رہے اور بعد میں وہی پیسے خدا نکاس بیماریوں پر یا بیماریوں کے علاج پر لگیں تو یہ میرا خیال ایک بے وکوفی ہے اچھا تو یاد رکھیں کہ کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ افیکٹڈ ہو گیا ہے ڈائریا سے تو اس کو نرم خوراک کھانی ہے کچھ دن کی اتحاد ہے نرم خوراک سے اس کو جو انٹرسٹائنل پرابلم ہے یا گیسٹر انٹرسٹائنل پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے نرم خوراک میں کسٹر فرنی کیلا کچھری دلیا یہ چیزیں الاؤڈ ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ کہ جو انٹی بیارٹک یوز کی جاتی ہیں تو وہ گیسٹرک انٹی بیارٹک یوز کی جاتی ہیں گیسٹرک انٹی بیارٹک وہ انٹی بیارٹک جو انٹی بیارٹک ہیں کو کور کرتی ہیں ڈائریا ایٹس سیلف ڈائریا خود ایک انٹسٹائنل بیماری ہے تو اس وجہ سے انٹسٹائنل انٹی بیارٹک دی جائے وہ ڈیفرنٹ انٹی بیارٹک ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس ڈائیٹ ایز آکس بھی آتی ہے ہمارے پاس نیجل وغیرہ ٹائپ بھی آتی ہیں اور ڈیفرنٹ کچھ ایموڈیم وغیرہ وہ چیزیں بھی ہیں ٹھیک ہے تو لیکن پھر سے میری وہی ایڈوائز کہ جب بھی میڈیکیشن یوز کرنی ہو تو پلیز ڈاکٹر کی ڈاکٹر کی مشورے سے سوری اور اس سے پوچھ کر ڈاکٹر سے پوچھ کر میڈیسن یوز کیجئے سیلف میڈیکیشن انسان کے لیے نقصان دے ہوتی ہے خود سے تجویز کرتا میڈیکیشن نقصان دے ہوتی ہے جو دوسری بیماریاں ہیں جیسے انٹسٹائنل ایریٹیبل باول سنڈروم ہو گیا یا انٹسٹائنل جو بیماریاں ہیں کرونز ڈیزیز ہے سیلیک ڈیزیز ہے تو اس میں جو ہیں تو انڈر لائن کاز کو ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جو بیماری ہے جس وجہ سے ہے جس انٹسٹائنل بیماری کی وجہ سے ڈائریا ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے تو تب جا کر یہ ڈائریا بغیرہ بھی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے میری یہ ویڈیو ایک ایک اس ٹوپک پہ اوپر جس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں بعض اوقات ٹھیک ہے لیکن کسی بھی بیماری کو لائٹ نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے پریونشن از بیٹر دن کیور تو جو ہم اپنے آپ کو پریونٹ کرتے ہیں بیماری سے تو وہ اس علاج سے بہتر ہے جو بیماری کے بعد کیا جاتا ہے خوب آپ کو میری باتیں اپیل کی ہوں گی اور پھر سے میری ریکویسٹ کہ پلیز اپنے کولیگز اپنے فیملیز اپنے فرنڈز اس میں یہ شیئر کیجئے فاردہ سیکھ آف اللہ کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و احباب کو محفوظ کر سکیں بہت بہت شکریہ thank you very much موسیقی